بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد امین دیسی کچھنا توڑی کس مچازر آج جو میں ریسپی لے کے ہوں ساتھ عید آ رہی ہے تو ریسپی ہے جی چمپ میں فرائی سٹیم کیسے ہوتی ہیں یہ دو تین طریقے سٹیم کرنے کے کچھ لوگ فرائی کر کے سٹیم کرتے ہیں کچھ لوگ ویسے سٹیم کر کے فرائی کرتے ہیں تو مسئلہ دونوں بات یہ کی ہے اگر نرم کوشت کھانا ہے سٹیم بعد میں کریں آپ فرائی کریں تو طریقے کر کے مکمل آپ کو ابھی بتاتا ہے اس میں چیزیں کیا کیا ڈلیں گی تو میں میں بتاتا ہوں تو اللہ آپ کی خیر کریں عید آ رہی ہے تو عید ممارک بھی پہلے ایڈونس تو بہت میرے پانی میں آپ کو بتاتا ہوگی اچھا یہ میرے پاس کم سے کم یک کلو چاپ ہے میرے پاس سکھا دنیا ہے تھوڑا لینا میں نے لال میرچ ہے نمک ہے ہلدی پوڑر ہے جہاں زردہ رنگ ہے یہ آم بچورن پوڑر ہے دوڑا میرچ ہے جسے دگڑ کر لیتے ہیں گرینر میں جیسے ہیں مسالہ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹکا مسالہ لے لیں ٹکے مسالے کی ضرورت ہے ڈال لیں ورنہ میرے پاس آم بچورن پوڑر ویسے میں ڈال لیا ہے تو یہ تھوڑا سا لسن لینا ہے آپ نے تھوڑا سا درک لینا ہے چار سے پانچ عدد حریمیت لینی ہے آدھا نمبو لینے تھوڑا سا سکتے ہرا دنیا لینے تو اس کے طریقے کار کے آئے سب سے پہلے تو ہم نے چمپیں دونی ہیں جب ہم نے چمپیں دونی اچھے طریقے سے تو اس کے اندر یہ ایک سراغ ہوتا ہے یہ والا اس کے اندر یہ ایک گدود ہوتی ہے یہ والی یہ والی یہ گدود نکالنی ہے کہ جب کربانی کا گوشت ہوتا ہے نا کسائی لوگ کوئی بھی نہیں نکالتا آپ نے سب سے پہلے چمپیں دونی دونے کے بعد یہ والی گدود نکالنی ہے جب یہ گدود نکالنے کے اس کے بعد ایک یہ پتھا ہوتا ہے یہ والا یہ پتھا یہ ادھر ہوتا ہے جگہ یہ جگہ پہ بھی ہوتا ہے پیلا سا ہوتا ہے یہ کاٹ رہا اس کے بعد آپ نے چمپیں دونی چمپیں دونے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہم نے اب یہ جو سمان ہے سارا کونڈی سے کونڈی ڈنڈے کے ساتھ اسے ہم نے گرینڈ کر لینا یا گرینڈ کے ساتھ کر لیں میں ابھی اسے گرینڈ کر لیتا ہوں تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا گیا چیزیں ڈلیں گی اچھا جی یہ چمپیں فرائی جو کو میں نے آپ کو بتانی ہے اب اسے کام سے کام میں نے پانچ گھنڈے رکھا ہے میں نے اسے کچری نہیں لگائی اگر کچری لگاتا تو یہ کام سے کام ایک گھنڈے میں تیار ہو یعنی کچری جو ہوتی ہے مدھے کے لیے پیٹ کے لیے خراب ہوتی ہے کچھ اب کیا کرنا ہم نے میں نے یہ تھوڑا سا لسن اور تھوڑا ساتھ رکھ لیا ہے دوسری طرح میں نے یہ ککر رکھ دیا اس میں آدھا گلاس میں نے پانی کا ڈال دیا ہے آگ میں نے جلا دیا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھالی گوشت لے لیتے ہیں اور ہلکا تھا گی لگایا اور ککر لگا دیا اور اپالا دے لیا مگر اس کا صحیح تریقہ کر یہ ہی ہے کہ پہلے مسالہ لگا جائے سے اس کے بعد اسے ککر کیا جائے اگر ککر نہ بھی کریں تو اب یہ مکمبل گل گئی ہوئی ہیں نرم ہو گئی ہیں بلکل پھر بھی اتیاطن آپ ککر لگائیں میں آپ کیا کرنا ماشاءاللہ یہ جب بسم اللہ ہے یہ میں چیز جو ہے نا ادھرک لسری میں نے ڈال دیا آپ صرف پانچ منٹ ککر لگا رہے ہیں آپ نے اور یہ ایک ایک پیس پگڑ کے اچھے طریقے سے آپ اسے آپ اس کے اندر ڈال دے جائیں آپ ایک ایک پیس پگڑیں اس نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اس کو دہی لگا ہوا ہے تو زیادہ ککر لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف پانچ منٹ لگائیں ضرورت تو ہے اس لیے کہ یہ گوشت ہارڈ ہوتا ہے یہ کونسا چکن ہے تو اب میں سے پہلے پانچ منٹ ککر لگا لیتا ہوں تو آدھا گلاس میں نے پانی کا ڈال ہے اس میں تو یہ میرے پاس یہ مساءلہ بچا یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اچھا یہ بھی پانچ منٹ نہیں ہوئے سیڑھی نہیں چلی لہذا یہ میرا کچھن ہے دیسی کچھن بھی دمی تو آج میں آپ کو ایک اور نہیں ریسپی ہے جو میں نے آج ہی بنائی ہے اید کے لیے کہ گوشت کھاتے ہیں لوگ پیڑ مسئلہ بن جاتا ہے پیڑ میں درد ہوتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے اس کے لیے میں نے ایک ریسپی بنائی ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح تکے گرینڈر نہیں ہوا آپ نے کیا کرنا سوہ دو لیٹر بوتل لینی ہے سوہ دو لیٹر بوتل لینی ہے سپرائٹ جہاں سیون اپ سپرائٹ جہاں سیون اپ لینی ہے اچھا یہ سوہ دو لیٹر بوتل ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک جگ لے لیں بے شک جہاں گلاس لے لیں اس سے پہلے کیا کرنا آپ نے تین سے چار دنیاں دنیاں کی ہرا دنیاں اس کی لینی ہے تین سے چار عدد دنیاں پدینے کی لینی ہے ان دونوں چیزیں کیوں جو پتے ہیں نا وہ آپ نے اتار لینے ہیں یہ آپ کو میں گوشت کی ہے ریسپی بتا رہا ہوں کھاتے ہیں لوگ تو اس کا پیٹ بن جاتا ہے مسئلہ بن جاتا ہے درد ہوتی ہے ایک سپرائٹ بوتل لینی دو لیٹر لے لیں ڈیل لیٹر لے لیں آپ کی مرضی ہے آدھا لیٹر لے لیں اس کے ساتھ سے میں آپ کو بتاتا ہوں چار سے پانچ عدد پدینے کی پتریں لے لیں چار سے پانچ عدد ہی چلو اپنا ہرا دنیاں لے لیں اس کے بعد آپ نے ایک عدد لیچی لینی ہے سبز والی اس کے بھیزن گالے میں ایک چمچ حسبے ذیکہ آپ نے کالا مرچ لینے کالا نمک لینے ٹھیک ہو گیا جی ہلکا سا آپ نے ادرک لینے ہمیں چٹکی پار ادرک چٹکی پار آپ نے ادرک لینے اور ایک نمبو لینے بڑے والا کامی اتنا بڑا ہو ایک نمبو لینے سب سے پہلے کیا کرنا آپ نے گرینڈر میں جب کونڈی ڈنڈے میں آپ نے وہ دنیا اور پدینہ اور جوہین تھوڑی سے چھٹ چھٹکی پار آپ نے جوہین لینے دنیا پدینہ ادرک لینچی کالا نمک تو جوہین یہ آپ نے ڈال دینے گرینڈر کر لیں جو مرضی کر لیں وہاں سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں اسے گیس بند کر دیتے ہیں تو اسے چیک کر لیتے ہیں کبھی کتنا ٹیم ایک اس کا اور تریقے کار بھی بہت اتیاز سے کریں اس کا اچھا تریقے کار یہ ہے کہ آپ کوکر کو بڑے پیار سے کچن سے اپنے سنک میں اتاریں سنک میں اتار گئے آپ کوئی بھی کھانا پکا رہے ہیں اس کا فلیور ضائع نہیں ہوگا اس کے اندر ہی رہ گا یہ دیکھا تھنڈا ہوگیا سی ٹی بھی تھنڈی ہوگی ہے تو آپ اس کا ڈککن اتاریں اور اسے چیک کر لیں جو بھی چیز پکا رہے ہیں گلگی ہے تو میں چیک کر کے آپ کو بھی بتاتا ہوں اچھا یہ چامپیں ہماری تیار ہو گئی ہیں اب اسے نکال لیں نکالن کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے وہ فرائی کیسے کر رہی ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ابھی نکال لیتا ہوں اسے اچھا چیزے چامپیں نکال لیں میں نے اب کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس یہ مسالہ بچا ہوا ہے جو چامپوں کو لگایا تھا وہ میرے پاس کافی بچا ہوا یہ میرے نکال لے رہے ہیں اب مرمز بچا ہوں اب یہ چامپیں جو اسے تھنڈی ہونے کا انتظار کارتے ہیں جتنی دیر میں یہ تھنڈی ہوتی ہیں یہ مسالے میں ہلکا تھا ہم نے اور دہیں ڈال لیں یہ وہ ہی ہے کہ دہیں ہیتھرک لسن کام جو پیسٹ بنا تھا جو اس کو لگا کر ہم نے دو چار گینڈے دم پر رکھا تھا وہ ہی مسالہ یہ چامپیں ہماری تھنڈی ہو گئی اب کیا کرنا ہم نے ہے یہ مسائلہ جو لگا ہے نا یہ ہلکہ ہلکہ ہم نے لگانا ہے یہ مسائلہ وہ یہ دہیں ادرک لسن اور اس کا پیسٹو جو بنا ہے اس سے اور زیکہ آجے گا آنڈا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنے زیکہ کل گئی ہے بہت اچھی طریقے سے نرم ہو گئی ہے یہ یہ دیکھیں بہت پیارا کلر آئے گا تو دوسری طرح میں نے گھی رکھ دیا کڑائی پہ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھے اس طرح میرے گھی ڈال دیا کڑائی میں تو آپ جو میری اہمالی چامپیں بنائی ہیں مسالہ لگا تھا جسے یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے اس کا کلر اچھا ساف ہو گیا بہت پیارا کلر ہو گیا تو زیکہ بھی اس کا اچھا بنے گا اب آپ نے بلکل دیمیاں آج کر دینی ہے اور بسم اللہ ایک ایک چامپ پکڑنی آپ نے بلکل آستہ رکھ رہی نہیں بسم اللہ الرامان ہے آپ ککر ضرور لگائیں اس لیے یہ چکن تھوڑی ہے مٹن ہے تو یہ کیم لیتا ہے تو مسالہ اس کا بھی لگ گیا کافی دو دفعہ مسالہ ہوگی ایک دفعہ مسالے میں یہ ککر میں کل گئی ہیں دوسری دفعہ یہ پھرائی ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں مسالہ اس کا بہت اچھا لگا ہوا ہے آپ ایک ایک پیس ڈال دیں تو بات میں آپ نے ابھی تیار ہوتی تو میں آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں کہ یہ کام کوئی بھی ہے کام کوئی بھی ہے تو میند ہے نا میند کا پھل ملتا نا ہم منت کریں گے تو پھل ملے گا تو انشاءاللہ پاس دو منٹ اور لگیں گے تو ابھی تیار ہوتی ہیں اچھا جیسے بہتا لال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تیار تم پہلے ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے تو یہ دیکھیں تو اسے چٹنی بنائے پتینے کی جو میں نے بنائی ہے نیٹ پہ کافی تفہ میں نے بنائی ہے چٹنی پتینے کی وہ بنائیں کیچپ بنائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ تو اس کا موسم ہے اپنا خیال کریں اپنے سید کا خیال کریں آپ لوگ ہوں گے تو ہم لوگ یہ ریفٹی آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے تو ہمیں لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا آپ کی بہت میرے بانے ہیں ابھی میں اسے نکال لیتا ہوں کسی اچھے سے برطن میں اور دو چار منٹ کے تیم لگیں گا تو چاپے میں اسے تیار ہیں اچھا جی یہ میں نے نکال لی ہے ابھی دو چار اور ہے تو یہ بھی میں نے نکال لیتا ہوں کسی اچھے سے برطن اور میں اس کی جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی میں نے کرنی ہے آپ کو دکھانی ہے یہ کچن میں نے پہلے بھی دکھایا آپ کا تو ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا میں نے کچن بنایا ہویا تو آپ مجھے لائک سکرائب ضرور کیجئے گا بھائی آپ کی بہت میرے بانی ہے اور ٹلی کا بٹن ہوتا وہ بھی دبائیں اچھا جی یہ لیں ماشاءاللہ میں نے آپ کے لیے تھالی بھی سجا دی ہے اور چامپیں بھی تیار ہو گئی ہیں کیچپ بھی رکھ دی ہے یہ میں نے پدینہ تنیا ادرک لسن اور حریمت کے ساتھ یہ چٹنی بنائیے اس کی ریسپی جو ہے وہ نیٹ پر یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کیسے بنیے بہت اچھی ریسپی ہے تو لہٰذا یہ چامپیں آپ کھائیں سب سے پہلے چامپیں دھویں پھر دھونے کے بعد اسے مسالہ لگائیں مسالہ لگانے کے بعد اسے دو سے چار گھنٹے آپ فریچ میں رکھیں کچری نہیں لگانی دو چار گھنٹے کے بعد فریچ سے نکال کر پھر آپ نے ککر لگانا ہے ککر پندرہ سے بیس منٹ لگانا ہے جب دیکھیں آپ کی چامپیں گھل گئی ہیں پھر آپ نے چامپیں نکالنی ہے نکالنے کے بعد وہ ہی پیست جو پہلے لگایا ہے مسالہ وغیرہ وہ ہی لگا کہ آپ نے گی میں اچھی طریقے سے تل لینی ہے تلنے کے بعد چٹنی اور کیچپ کے ساتھ استعمال کریں اس کے ساتھ میں نے ایک ریسپی بنائی ہے سپرائیٹ بوتل جہاں سیونہ بوتل کے ساتھ وہ جتنی چائے پیئے اور انشاءاللہ تعالی گوشت جتنے بھی کھایا ہوئے گا اللہ کی کرم نمازی کے ساتھ اس کے میربانی کے ذہمت کے ساتھ آپ کو حضم ہوئے گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں بنے گی انشاءاللہ تو آپ وہ بھی بوتل کا استعمال کریں بنائیں وہ پہ دینے گئے ریسپی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تو لہٰذا بہت مہربانی میری اتنی محنت کی یہی پھل ہے کہ آپ مجھے لائک سکرائب کریں بہت مہربانی اللہ آپ کی خیر کرے اللہ حافظ